ساتھی واضح اب آپ پیسٹوں بالے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل اردو کا ٹی اے میں تین سو چھے دوہزار تیس چوبیس کا ٹھیک ہے جو بچے اپریل دوہزار چوبیس اور اکتوبر نومبر دوہزار چوبیس میں اگزام دیں گے یعنی اگلے سال ان کے لیے یہ ٹی اے میں جنہیں جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنا ہوا ہے سالس ہے بہت سافت سکتا ہے اگر آپ کو پی ڈی ایک فرم میں چاہیے ہم سے کہ آپ ڈائریک سنمیٹ کر دیں یا لکھ کے سنمیٹ کرنا ہے تو وہ بھی اویلی بل ہے ہمارا کانٹیک نمبر بھی ڈسکرپشن میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو سکرین کا ہم سے کانٹیک کر سکتے پی اے میں ہو پریکٹیکل ہو اور ہیلپ بک ہو یا جو ہے نوٹس ہو یا ایڈمیشن لینا ہو سب چیز اویلی بل ہے نائیو ایس تو پہلا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھیں چوتھی کا جوڑا افثانے میں عزمت چوکتائی نے عورتوں کے کس نفسیاتی پہلو کو جاگر کیا ہے اس کا جواب ہے تھوڑا سا براغر لیکھوں افثانہ چوتھی کے جوڑے میں معاشرتی مسئلہ غریب لڑکوں کی شادی کا موجود بنایا جا ہے عزمت چوکتائی نے عورتوں کی نفسیات بیان کرنے میں ماہر ہیں افثانے کے تیسرے حصے میں انہوں نے سروری کے اس وقت کی کیفیت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے جب سروری کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بانجا راحت اس کے ہاں آ رہا ہے سروری کو ایسا لگا مانو خود وہاں پیاسے کے پاس آ رہا ہے سروری نے کبرا اور راحت کی شادی کے منصوبے بنا دی اور شادی کی تیاریہ کرنے لگی اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ دس زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سو ساتھ الفاظ میں دیجئے دروازے کھول دو ڈرامے کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں دیجئے جواب ہندوستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جسے سیکلر ملک کے نام سے جانے سیکلر ملک اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف مذہب کے ماننے والے آپس میں ملجل کر رہتے ہیں اور ان میں حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی پاوندی نہیں ہوتی ہر لوگ اپنے اپنے مذہب کو ماننے کے لئے آزاد ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سی قسائی سبھی اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں ہندوستان ایک اتحاد پسند ملک ہے لیکن تھوڑی اور مضبوطی لائی جانا باقی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ملجل کر اتحاد سے رہیں اس کے بعد بھائی تیسرا سوال ہے دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے میں نے اس میں باہ کر آیا ہے دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے آپ بھی ایسی لائن کیج کے سوال بلے ایک پین سے اتھاریے جواب ریٹ پین سے نظم پاکے وطن میں شاعر نے حب الوطنی کے کس چیز کو بتایا ہے جواب نظم پاکے وطن جانسار اختر صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہیں اس جو نظم ہے اس کے اندر محبت وطن سے بے پناہ محبت کا جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ نظم وطن پرستی کے موضوع پر ایک بے مثال نظم کہی جا سکتی ہے نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے ہندوستان کی ہر چیز سے اپنی بے پناہ محبت کا اضار کیا ہے اسے جہاں کی ہر چیز بہت پرکشش معلوم پڑھتی ہے جہاں کی صبح و شام اور شہر اور شہروں کے نام گاؤں بستی سب کو اچھا لیں سب کچھ اچھا لیں شاعر یہاں کی ہر چیز کی سلامتی کے لئے دعا گو ہے شاعر کہتا ہے خدا کوہ ہمالیہ کی چھوٹی دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی ہے شاعر کو اس پہ فقر ہے وہ کہتا ہے خدا اسے سر بلند رکھے مطلب ایسے ہی بلند رکھے آگے بھی ہے اس میں شاعر کچھ مشہور مقامات عمارتوں فن تعمیر کی شاکاروں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی سلامتی کے لئے دعا گو ہے کولم کے آخری حصے میں شاعر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کاسی کرتا ہے شاعر نے نہ صرف سرسری طور پر دیہات کے میدانوں سبزہ زادہ کھیتوں اور باغوں کا بھی ذکریہ ہے بلکہ کھیتوں میں گتی ہوئی دوشیزہ اور باغوں میں جھولی جھولتی لڑکیوں کے تذکرے سے معلوم ہوتا ہے شاعر ذاتی طور پر ان مزاجے سے لطف اندروز ہو چکا ہے سوال نمبر چار ہے اس کا جواب ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی محبوب سے الدماز کی باتیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیسی سخن ہے جس میں عربی اور ایرانی دونوں رنگ کی عامیزش ملتی ہے اور تعمیر و تشکیل میں فارسی کے زبددست حصہ ہے شاعر غزل کی جو مقبولیت میں اس کی حیت یا تشکیل عمل کا راز مجموع ہے موضوع کے لحاظ سے غزل انسانی فطرت اور اس کی عادت سے بہت زیادہ خریب ہے حسن اور رشکی لوازمات شیری روح سے اور بھی زیادہ انسانی فطرت سے قریب کر دی دراصر غزل انتہاؤ کا ایک سلسلہ ہے یعنی حیات کائنات کا مرکزی غزل کا ارتبہ اسی میں یہ غزل کی تاریخ اردو میں اتنی پرانی ہے جتنی پرانی خود اردو زبان اس کی ابتداء عربی قصیدے سے ہوئی لیکن تاریخ حوالوں میں مطابق ہندوستان میں اردو شاعری کی ابتداء باروی صدی اسی میں لیکن ترقی جس دور میں ہوئی وہ جنوبی ہند دکین میں سولوی صدی کا آخر اور ستروی کا زمان اس عہد میں عادل شاہی اور کتب شاہی خاندانوں نے غزل بہت سرپریس کی یہی وجہ ہے کہ خلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا تاہیب دیوان شاعر قبول کیا جاتا کیونکہ ان کے دیوان تب سے پہلا شاہ ہوا اور اس میں پچاس ہزار سے زیادہ شاعر میں کھلی قطب شان پارسی اور ہندی دونوں زبانوں کو بری خوش ہوتی تھے غزل میں سمو کر غزل کی جل خشی بخشی پانچوہ سوال درز جل میں سے کسی ایک سال غزا سو سے دیرس الفاظ میں لکھ جواب میں یہ کہ شاعر فاجہ حیدر علی آتش میری پسند کا شیر جو یاد ہے اس کی بھلا دے وہاں کی حالت تو کرے غیر وہ یارانہ ہے غزل کی تعریف نے پہ لکھ ہوئی اردو عدب میں شاعری ایک نازک سنف اور اس سنف میں زیادہ نازک معصر حسین صورت غزل میں اپنی موضوع اور بے پناہ حیت کی بنا پر دنیا کی تمام زبانوں میں امتیازی وصف رکھتی ہے اسی لئے شاید پروفیسر رشید عمد صدیق نے غزل کی اردو شاعری کی عبرو کہا ہے غزل میں زندگی کی نشات و خوشی درد و کرب سادگی وغیرہ کے سارے مسائل کو موجود ہیں اور جس کے ہر مصرے میں ایک وسی دنیا آباد ہوتی ہے غزل عربی زبان کا لفظ جس کے معنی محبوب سے التفا عط کی باتیں کرنا ہے یہ ایسا سخنہ جس میں عربی اور ایرانی دونوں رنگوں کی عام عزش اور تعمیر و تشکیل میں فارسی کی زبنت حصہ شاعری میں غزل کی جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ کسی بھی سنف کو نصیب نہیں غزل کی کامیابی اور مقبولیت میں اس کی حییت یا تشکیل عمل کا راز مضمئر ہے کمپیٹر کی افادیت اور رحمیت پر تفسیرہ کریں یہ بھی بتائیں کہ آج کے حد میں کمپیٹر ہماری زندگی کی کتنے حریب ہے جواب آج کے دور میں کمپیٹر کی اہمیت و ضرورت سے انتان نہیں کیا جات کیونکہ کمپیٹر ہماری روز مرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوئی جو عملی طور پر ہر شعبے میں استعمال ہو کمپیٹر زرائے پوری دنیا کے لوگوں سے رابطہ کرنا آسان بنا دیا رون اور اسکائب جیسے ویڈیو کانفرینس زوم اور اسکائب جیسے ویڈیو کانفرینس آفویر کے عروج کے ساتھ لوگ آپ دنیا میں کسی بھی بات کر سکتے ہیں کمپیٹر نے ہمارے سیکھنے کے طریقے بھی آن لائن ٹریننگ کلٹ فرم کی آمد کے ساتھ طلبہ اپنے گھر کے اندر بھی کلاس دے سکتے آن لائن سیکھنے سے تعلیم کے ان لوگوں سے زیادہ قابل رسائی بنا دیا جن کے پاس روایتی کلاس میں شرکت کے لیے وقت یا رسائل میں صحت کی دیکھ بار کمپیٹ نے بیمائریوں کی تشکیس اور علاج کو بھی آسان ہو ٹی 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 مالیات کمپیٹر نے فائننس انڈسٹی پر گہر اثر ڈالا ہے اس کا استعمال مالیاتی لین دین کا انتظام کرنا دنیا ٹویل ٹی 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 شیئر کر دیں جو اس کو مطلب نہیں لے سکتے پی ڈی ایف فرم میں تاکہ وہ اسے دیکھ کے بنا لیں اگر آپ پی ڈی ایف فرم میں لینا چاہتے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہے وہ اسے بھی نمبر آ رہا ہے کونٹیک کیجئے پی ڈی ایف فرم میں مل جائے گا ڈاریک سمٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہم سے جو ہے لے لیں بنا لیں بنا بھی سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور چینل کو لائک کریں ڈینکیو